تھنڈ سے تو ہماری ذاتی دشمنی ہے خاندہ نہیں دشمنی ہے ہمارے پچھلے اباؤ اجداد سے تھنڈ کے ساتھ دشمنی چلتی آ رہی ہے مطلب میرے پردادا ابو بھی تھنڈ میں شہید ہوئے دادا ابو بھی تھنڈ میں شہید ہوئے شہید ہوئے مطلب کیا فوج میں تھے وہ ہاں جی ان کا اپنا فوجی پائی بینڈ تھا نہیں تو شہید کیسے ہوگے اس کامی بندہ کیسے شہید ہو سکتا ہے ہمارے کام میں بڑے مشہور تھے میرے دادا ابو انہوں نے تین چار سو جنجے لڑی ہیں جنگے لڑی ہیں کہ جنجے لڑی ہیں جنجے برات اچھا برات پنجابی میں جنج کہتے ہیں اس کو جنجے لڑی ہیں ہمیشہ سرک روح ہو کے آئے ہیں ہم نے دشمن کے سر سے پیسے پکڑے ہیں ہم نے ہاتھوں سے کھوئے ہیں ہم نے پیسے اچھا نہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ فوجی بینڈ تھا ان کا تو شہید کیسے ہو گئے اوور کانفیڈنس اور لالش اوور کانفیڈنس اور لالش مطلب تھنڈ میں مری کا اوڈر پھڑ بیٹھے تھے یہ اوور کانفیڈنس نہیں ہے تو اور کیا ہے میری پائی آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا ایک تو مطلب بھائی جان جو بھی انسان ہے نا اسے تھنڈ میں مری سوٹ نہیں کرتا مری جنجے لڑنے گئے تھے واپس پوری فوج مری آئی مری سے لوگ جی پی اور چونگ میں نیو یئر سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم وہاں پہ جا کے اپنے دادا پڑا دادا اور پوری فوج کی برسی منہ آتے ہیں